کیونکہ اس حملے میں کلاشن کوف کا استعمال کیا گیا تھا تو ابتدائی طور پر ایک سال کے اندر ورجینیا کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جتنی بھی کلاشن کوف سیل ہوئی تھی ان کا ڈیٹا مگویا جاتا ہے اس ڈیٹا کو انیلائز کیا جاتا ہے تو ایف بی آئی کو معلوم پڑتا ہے کہ اس عرصے کے دوران اس ایک سال کے اندر تقریباً ایک ہزار کے آس پاس کلاشن کوف فروخت ہوئی تھی ایک کلاشن کوف حملے سے تین دن قبل فروخت ہوئی تھی جس کے خریدار کا نام ایمل کانسی تھا ایف بی آئی کی ٹیم اس اڈریس پر پہنچتی ہے جو ایمل کانسی نے ایکے فورٹی سیون خریدتے وقت دیا تھا وہاں ان کی ملاقات ایمل کانسی کے روم میٹ سے ہوتی ہے جو کہ ایک پاکستانی تھا اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل کانسی کسے دوسری شخص کے درور ان کا روم میٹ بنا تھا کمرے کی تلاشی کی جاتی ہے تو ایف بی آئی ٹیم کو ایک چمڑے کے بریف کیسے تسٹل اور کلاشن کوف کی گولیوں سے بڑا ہوا ایک میکسن ملتا ہے مزید تلاشی کے دران سوکے کے نیچے سے ایک کلاشن کوف ملتی ہے جو ایک پلاسٹر کے دھیلے میں پیک تھی